اسلام علیکم لیئر فارمینگن پاکستان میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں بیوز آج انڈوں کے ریٹ کی اگر بات کریں تو انڈے کا ریٹ آج بھی وہیں کھڑا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تقریباً چھتیسمہ دن ہے چھتیسمہ دن سے ریٹ اس کا انڈے کا سٹیبل کھڑا ہے ایسا میرے خیال سے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے لمبے عرصے تک کے لیے ایک ریٹ سٹیبل رہے یا انڈے کی مارکیٹ جو ہے سٹیبل رہے نارملی یہ ہوتا تھا کہ دو سے تین دن کے بعد دس بیس تیس اپ ہو جاتے تھے یا ڈاؤن ہو جاتے تھے لیکن اس بار یہ ہوا ہے فیب 2019 میں کہ آج چھتیسمہ دن غلمن ہے کہ ریٹ جو ہے سیم کھڑا ہے اس کا اگ مارکیٹ کا انڈے کا ریٹ آج بھی وہی پینتیس دن پنانا ریٹ ہے چھبیس سو روپے اس کا جو ہے فلور کا ریٹ ہے ستائیس سو روپے کیج کا ریٹ ہے تین ہزار تیس روپے جو ہیں اس کے سیل ریٹ ہے تو ایرز اتنے عرصے تک کے لیے انڈے کا ریٹ جو سٹیبل ہے یہ بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے بہت یہ خوش آئند ہے کہ اس میں جو سٹیبل رہی ہے سیزن میں ریٹ اتنا اب نہیں گیا وہ بات اپنی جگہ پہ لیکن اب اتنے عرصے سے فیب کے اس حصے میں یہ ریٹ جو چل رہا ہے اب تقریباً آج فیبری کو اٹھائیس ڈیٹ ہے تو مطلب یہ مہینہ بھی ختم ہو چکا اس کے بعد مار چاہ رہا ہے اور ریٹ آپ کا وہیں کا وہیں سٹیبل ہے چھتیس دن سے تو اس طرح اگر مارکیٹ سٹیبل رہنے لگ جائے اور ریٹ اچھے ہو جائیں تو اس میں جو پولٹری کی جو فیلڈ ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہ آکے جا سکتی ہے اس کا بڑا سکوپ ہے مطلب ہر بندہ اس کو اس میں جو ہے اپنا زور لگا سکتا ہے تو ریٹس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ویڈیو میں نے اپ ڈیٹ کیا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اس کا ریٹ جو ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہے آج بھی 28 فبری 2019 میں اس کا ریٹ وہیں کا وہیں ہے اس کے بعد بھی بات کریں اس کی پروڈکشن کی تو پروڈکشن اس کی اسی طرح سے ہے واپس اپنی جگہ پہ آ چکی ہے اور فیڈ کا جو بتا ہوں تو ساڑھے آٹھ ویگ اس کی جو ہے فیڈ چل رہی ہے ساتھ کے ساتھ باقی جو گھی وغیرہ تھا ہم دے رہے تھے اس کو آئل وغیرہ دے رہے تھے وہ ہم نے بند کر دیا ہے اور نارمل اس کو اپنی خوراک کے اوپر ہم لے آئیں اور انشاءاللہ جو ہے آگے اب یہی سسٹم جن کا چلتا رہے گا نارملی جتنے خوراک یہ کھاتی ہیں اتنے آٹھ ساڑھے آٹھ بیگ ان کو ملتے رہیں گے اور آگے اب دیکھیں گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں اس کا خوراک کے ریٹس کی در جاتے ہیں نارملی جی ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ریٹس تھوڑے کم ہوتے ہیں اس کے خوراک کے فیڈ کے ریٹس جو تھوڑے کم ہو جاتے ہیں اور دوسرے نمبر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے پروڈکشن پہ تو اتنا خاص خیر فرق نہیں پڑتا ہے البتہ یہ خوراک تھوڑی کم کر دیتی ہے کمپیریٹیو لی پھر اتنا فرق جو ہے انڈوں پہ بھی پڑ جاتا ہے تو ابھی تک تو موسم تقریباً آپ دیکھ لیں کہ درمیانہ چل رہا ہے یہ تھنڈا کہہ لیں کہ تھنڈا موسم بھی ہے دن میں دوپیر میں جب زیادہ دھوپ نکلتی ہے تو تھوڑا بہت اس وقت فیل ہوتا ہے ادروائز صبح کا ٹائم بھی اچھی خاصی تھنڈ ہوتی ہے شام میں بھی اچھی خاصی تھنڈ ہوتی ہے تو ابھی مارچ کا سٹارٹ ہے ابھی دیکھیں آگے کیا موسم کس طرف جاتا ہے اس کے انڈے کے ریٹس کس طرف جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی اس کے ریٹس ہوں گے میں آئے بگائے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں ساتھ کے ساتھ اور انشاءاللہ مزید آگے بھی میں اپ ڈیٹ آپ کو کرتا رہوں گا تو ویورز آج کی یہ شارٹ سی ویڈیو تھی اسی ایڈ گریٹس کے پر میں سوچا اتنے دن سے ریٹس سٹیبل ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتا دوں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ویورز اور جیسے ملک کے حالات ہیں اللہ پاک ہمارے ملکوں میں شاہ سلامت رکھے اللہ پاک خیر خریت کرے اور تمام امن و امان سے دونے ملکوں کے رہنے کی تفعیق اتا فرمائے اور اللہ حامی و ناصر ہمارے ملک کا تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ویورز خوش رہیں اللہ حافظ